بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ امام لوگ خیریت سے ہوں گے صورت نوح اس کی آج ایکسسائز کو سولف کرتے ہیں تو چلیئے پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مدد مل سکے صورت نوح ایک مکی صورت ہے جس میں اٹھائیس آیات ہیں تعارف اس کا دیکھتے ہیں جی صورت نوح کی وجہ تسمیہ کیا ہے یا اس کو صورت نوح کیوں کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے حضرت نوح میں انہی کے حالات کا بیان ہوا ہے اسی لئے صورت کا نام صورت نوح ہے صورت نوح کا مرکزی موضوع وہ کیا ہے جی صورت نوح کا مرکزی موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا بیان ہے آگے جس کے مزامین تو اس کے مزامین میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی حضرت نوح نے کتنے سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی نو سو پچاس سال یا کتنی تبلیغ کی نو سو پچاس سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بدوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا اور مجمع میں بھی دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیں آپ علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام کی طرح کی طرح پہ پہنچائی اور مزاہ خوڑایا تو اس پہ ہم سوال لکھتے ہیں حضرت نوح نے اپنی قوم کو کتنے سال کی تبلیغ کی یہ پہلی لائن پر سوال آ جائے گا حضرت نوح نے اپنی قوم سے کس چیز کی تبلیغ کی تو یہ ہمارے پاس دوسرا آ جائے گا آپ نے کس طرح تبلیغ کی کب تبلیغ کی یہ سارا سوال آ جائے گا اب لاش پہ جی قوم آپ علیہ السلام کی تعویٰ سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال دی تو آپ کی تبلیغ سن کے آپ کی قوم نے کیا رد عمل دیا یہ ہمارے پاس آخری نائن آ گئی حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی تلقین کی اور انہیں استغفار کے برکات بھی سمجھائے حضرت نوح نے اپنی قوم کو کس چیز کی تلقین کی کیا پڑھنے کی جو ہے وہ وزیعت کی یہ سوال آ گیا لیکن قوم شرق سے باز نہ ہے قوم کے مسلسل نافرمانی اور ان کی عذاب تلقین کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا عدا فرما لیا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحیق فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا آپ علیہ السلام کی طرف کون سی وحیق کی گئی اور کس چیز کا حکم دیا گیا کہ ایک کشتی بنائیں آگیا جی جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں ایمان والوں اور جانبوں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی تو فان پن گیا اور پہاڑ جیسی موجھیں پٹھنے لگی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف کون سا عذاب پہ جا گیا پانی کا سلاب کا تفان کا جب تفان کے اقتطام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنے پانی نگلنے کا حکم دیا آسمان کو پانی برسانے سے روکا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تفان دھم گیا اور تفان کا پانی پھشک ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی آگ کی کشتی کس پہاڑی پر جا کر رکی بد جانے والے اللہ تعالیٰ کا شکر دا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداریں جن میں گزارنے لگے جو سلاب میں بچ گئی ہیں تفان میں بچ گئی انہیں کیا روشک تیار کی یہ آگیا صورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مراحل ان کے طویل سفر انتظار اور بالآخر ان کی قوم کے اعزام میں مبترانے کا واقع تفصیل سے بیان ہوا ہے مقصود اس سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دینا ہے جس میں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے صبر و انتظار کے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے صبر کے ویعے سے اپنی مدد عطا فرمائی تھی آگے جہاں مارے پاس اس کے علمی و عملی نقاط دو اس کے علمی و عملی نقاط میں بیان کی ہیں پہلا ہے اپنے گناہوں کی مقصد طلب کرنے کہ نہ صرف گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف نہ صرف گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ولکہ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرماتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنے والدین اور ایمان والے مردوں اور عورتوں ہی مقصد دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرتے رہنا چاہئے اب سرودل جو نو ہے اس کے میں جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ پیپر کے اندر آئے گا تو اس میں جو ہے وہ پہلی بیس آیات جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آئے گا تو ہم نے پہلی جو بیس آیات ہیں اس کے ترجمے کے سکرین شاٹ جو ہے اس کے جے پی جی فارم میں آپ کے سامنے لگا دیئے ہیں آپ نے اس کو دیکھیں ہم اس پہ علاقے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ جلدی اب نیچے نے نوٹ دیا جی کہ آیت داستہ بیس جو ہے اس میں سے باب وہاں آورا جو ہے وہ ترجمہ جائے گا تو داستہ بیس جو آیات ہیں آپ ان کو جو ہے وہ اچھی طرح تیار کریں انہی مسئلہ الفاظ میں نہیں پوچھے گئے ہیں تو آپ اس ٹیبل کو جو ہے وہ مکمل طور پر یاد کرنے مشکل کرتے ہیں درست جو آپ انشاءاللہ ہی کریں پہلا سوال ہے ہمارے پاس حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی بے جواب درست ہے نو سب پچاس سال اللہ تعالیٰ کی حکم سے کشتی بنائی حضرت نو علیہ السلام نے بے جواب درست ہے تیسلہ امتی کیوز ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ کے پاس رکی اس کا نام ہوجود دی جین جواب درست ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعوت سن کر قوم کا رد عمل تھا انگلیاں کانا میں ڈال نہیں ڈال جواب درست ہے ایمان والوں کو مشکلات میں اختیار کرنا چاہیے صبر جین جواب درست ہے دوسرا سوالہ جی مختصر جواب دیں صورت نو کو یہ نام کیوں گیا گیا اس کے وجہ تصمیعہ کیا ہے تو اس کے تعارف کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ پہلا اس کا تعارف ہے اس کی پہلی لائن کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے ایک عظیم پیغمبر تھے حضرت نو میں انہی کے حالات بیان ہوا ہے کے حالات کا بیان ہوا ہے اسی لئے یہ صورت نو ہے دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ صورت نو جو ہے اس کا مرکزی موضوع وہ کیا ہے تو اس کے نیچے ہی یہ لائن ہے جس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ کیا ہے تو صورت نو کا مرکزی موضوع حضرت نو علیہ السلام کی جندگی کا بیان ہے تیسرا سوال دیکھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے حضرت نو کے علمی عملی نقاط میں سے دو تحریری کریں تو انہوں نے دو ہی دیئے ہیں تو دونوں کی دونوں آپ جو ہے وہ کر لیں چوتھا سوال انہوں نے دیا ہے شورٹ قویشن حضرت نو کا مقتصر تعرف پیچ کیجئے کہ حضرت نو کا جو ہے وہ تعرف کیا ہے تو یہاں پہ حضرت نو علیہ السلام جو ہے ان کا تعرف دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا یہ سارا ان کا تعرف جو ہے وہ ہے آپ اس میں سے چھیلہ چیتا جو ہے یعنی کہ مقتصر مقتصر سا جو ہے وہ لکھ دیں پانچمہ شورٹ قویشن ہے جی مارے پاس ہمیں کس کے لئے دعائے مقفرت کرنے چاہیے تو اس کا دوسرا علمی املی پوائنٹ تھا جس کے اندر یہ دعا جو ہے وہ دعا کے لئے کہا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اپنے والدین ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مقفرت کی طلب کرنے چاہیے نیکس والا جی مارے پاس تین تو الفاظ مینی کا اوپر ٹیبل دیا گیا ہے اس سے دیکھ لیں اور جو یہ آیات ہیں یہ ہے جی مارے پاس اسی سلیبس میں سے ہیں تو اس کا جو ہے وہاں ملک سے ایک جو ہے وہ وڈیو اپلوڈ کر دیں گے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے ایسا ہمارے پاس لونگ سوال ہے کہ اس کا اوپر ایک تفصیلی نوڑ لکھیں دیئے تفصیلی نوڑ جو ہے جی آپ اس کے تاروف اور مذہبین میں سے لگ سے جو ہے وہ اس کو پوائنٹس دے کے جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں